بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نے بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم دسٹنس لرننگ ریلیجیس ایڈوکیشن والیوم نمبر الیون رمضان کریم امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا اکثر اقلوں کا ٹھوکر کھاگر گرنا تمہا و ہرس کی بجلیاں چمکنے پر ہوتا ہے لالچ کے دھوکے میں جاہلوں کی عقل فریب کھا جاتی ہے اور اقلمندوں کی عقل کی آزمائش ہوتی ہے تھوڑا سا لالچ بھی بہت سی پریدگاری کو بگاڑ دیتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی دینی کتب کے متعلق کے ساتھ ساتھ اگر نوجوان بچے روزانہ دس سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں تین سو اور ایک سال میں تقریباً چھتیس سو سوالات کے جوابات انہیں یاد ہو جائیں گے سوالات کچھ ہی سنداز سے ترتیب دیئے گئے ہیں جو تقریباً ہر پہلوے زندگی کا آہتہ کی ہوئے ہوں مثلاً فقعی مسائل عقائد عملی اخلاقیات معلومات عامہ قرآن مجید تاریخ اسلام منتقب آیات و احادیث کی تشریح احادیث معصومین علیہ السلام رسول خدا و آئیمہ کے متعلق معلومات اور ان کی سیرت رسول خدا و آئیمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات علماء اعلام کے متعلق معلومات بہت سے عمال کے فضائل عداب اسلامی سے متعلق معلومات مقدس مقامات کے متعلق معلومات کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لیے کسی کتاب کے متعلق معلوماتی بات کریئیٹیو رائٹنگ تاکہ تخلیقی صلاحیتیں بیداروں اور نوجوانوں بچوں کی سوچ اور تحریر میں بیتری آئے ایسے سوال دیئے گئے ہیں جنہیں وہ خود یا بزرگوں کی مدد سے سوچ کر لکھیں اس کتاب کے میں جن سوالات کے جوابات نہیں لکھے گئے ہیں نوجوان بچے انہیں بھی اپنے بزرگوں کی مدد سے حل کر سکتے ہیں اور ستن روزانہ فقط دس سوالات کے جوابات یاد کرنی ہوں گے امید ہے کہ اس سلسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے مدرسے کے مشن کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے اور امام زمانہ کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں ممدو و معاون ہوں گے کہ جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں والسلام انتظامی ہے مدرسد القائم علیہ السلام مندرجہ زیل شخصیت کو پہچانی ہے نمبر ایک آپ انیس سو اکتیس میں ایران کے شہر قم میں پیدا ہوئے نمبر دو کہا جاتا ہے کہ آپ پچیس سال کی عمر میں اشتہات کے عظیم درجے پر فائز ہو گئے تھے نمبر تین آپ کے خاندان میں سال بھر ازاداری سیدو شہزہ کا سلسلہ جاری رہتا تھا نمبر چار آپ کے نمائے ترین اسادزہ میں آیت اللہ بروجردی سر فہرش تھے نمبر پانچ آپ سولہ جون سن دو ہزار سات کو ستاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے شخصیت پہچانی ہے جواب آیت اللہ فازل لنکرانی قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لانت دعود ابن فردق سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں ایک رائی بھی کبوتر دیکھا جو بہت بولتا تھا حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے یہ کبوتر کیا کہتا ہے میں نے عرص کی نہیں فرمایا کہ یہ قاتلان امام حسین پر لانت کرتا ہے تصویری مسائل عقیق کی فضیلت میں کوئی حدیث بیان کیجئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عقیق کی انگوٹی پہنے گا اس کی حاجتیں پوری ہوں گی مدینہ کی مشہور خجور کا نام بتائیے جواب اجوہ خجور عورت کے لئے نامحرم مرد کے سامنے اس طرح پاؤں کھولنا کیسا ہے حرام ہے نمبر چار نامحرم مرد کے سامنے اس انداز میں آنا کیسا ہے حرام ہے اس حدیث کا اردو ترجمہ کیجئے اد دعا مخل عبادہ دعا عبادت کا جوہر ہے عورت کا نامحرم مرد کی سامنے جسم جھلکنے والے موزے پہننا کیسا ہے حرام ہے عرفات کی مشہور پہاڑی کا نام بتائیے جبلِ رحمت وہ جگہ جہاں تواف ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جواب مطاف خیارکم من تعلیم القرآن و علمہو اس حدیث کا اردو ترجمہ کیجئے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے اہم مقامات پہچانی ہے وہ جگہ کس ملک میں ہے جہاں قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا جواب ملک شام میں بتائیے دورانِ خج شیطان کو کنکریاں مارنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں جواب رمی جمرات مزدین ابیوی کے اس ستون کو کیا کہتے ہیں ستونِ تحجد یہ روز بتائیے پہلے زمانے میں اس تعمیر کے نیچے کیا چیز موجود تھی جو اب بھی موجود ہے مقامِ ابراہیم موضوعاتی احادیث امام علی علیہ السلام نے فرمایا انسان کی بدترین مصروفیت اس کا فضول وقت ہے ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہو ختم ہو جانے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کا ضائع کرنا ہے اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھنا جو مرنے کے بعد انسان کا ساتھ نہیں دیں گے بہت بڑی کمزوری ہے اپنی عمر کو عبادت اور اطاعت کے علاوات دی کر موقع پر ضائع ہونے سے بچاؤ کاہلی اور سستی وقت اور عمر کو ضائع کر دیتی ہے اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والے نہیں کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا سوال خانے مقدس مقامات سوال خانے کعبہ اور ہجرہ اسوت کے درمیانی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے جواب ملتظم سوال ملتظم کے کیا معنی ہے جواب چمٹنے کی جگہ سوال اس مقام پر دعا مانگنے کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جواب اس مقام پر جو دعا مانگی جاتی وہ ضرور قبول ہوتی ہے سوال میزاب رحمت کسے کہا جاتا ہے جواب خانے کعبہ کی چھت پر ایک پرنالہ ہے جس کا پانی حتیم میں گرتا ہے سوال میزاب رحمت کے نیچے حتیم میں کونسی دعا خصوصا قبول ہوتی ہے جواب لڑکیوں کی شادی اور اولاد کے لیے اخلاقیات سوال کسی کی شادی کرانے میں تعاون کرنے کا روایت میں کیا ثواب بتائے گیا جواب اس سلسلے میں وہ جتنے قدم اٹھائے گا یا جتنی گفتگو کرے گا ہر قدم اور ہر کلمے کے بدلے میں سال بھر عبادت کرنے اور روزے رکھنے کا ثواب ملے گا سوال یہ قول کس معصوم کا ہے کہ ہر اس مسلمان پر افسوس ہے جو ہر عفتے میں ایک دن مقرر نہیں کرتا جس میں وہ اپنی دینی امور کو سمجھے اور دینی مسائل دریافت کرے جواب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوال بتائیے یہ وسیعت کس نے کی تھی کہ بیٹا میں تو میں وسیعت کرتا ہوں کہ طبیعت کی چستی اور سستی دونوں حالتوں میں عمل پر کاربند رہو جواب مولا علی علیہ السلام نے یہ وسیعت امام حسن کو کی تھی اس طرح ہم سب کو بھی یہ پیغام دیا سوال رسول اللہ نے سب سے افضل عبادت کی سے قرار دیا ہے جواب فقہ کو سوال جو بغیر اجازت کسی کی چیز پر قبضہ کر لیتا ہے وہ روز قیمت کس حال میں آئے گا جواب اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے سوال بد اخلاق اور کنجوز کے لیے رسول اسلام نے کیا فرمایا ہے جواب یہ افراد جنت میں داقل نہ ہوں گے سوال مومن فقرہ نیک امیروں سے کتنے سال پہلے جنت میں جائیں گے جواب پانچ سال سال پہلے سوال روایات میں تنگ دستی کا کیا علاج بتایا گیا ہے جواب ایک علاج ہے خدا کے راہ میں خرچ کرنا سوال سخی کی کیا تعریف مولا علی علیہ السلام نے بیان کی ہے جواب سخی وہ ہوتا ہے جو ہر اس چیز کو راہ خدا میں خرچ کر دے جو اس نے اپنے لئے چھپا رکھی تھی سوال گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا اور سورے قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے داخل ہونے کا کیا فائدہ بیان کیا گیا ہے جواب اس گھر سے فقر و فاقہ غربت دور ہو جائے گی سوال کم از کم پانچ ایسے عمال بیان کریں جن سے گھر میں تنگ دستی اور غربت آتی ہے جواب نمبر ایک جھوڑ بولنا نمبر دو گانا نمبر تین نہیں انہل منکر نہ کرنا نمبر چار نماز فجر کے وقت سوتے رہنا نمبر پانچ قطع رحمی سوال بتائیے وہ کون سے مستحب عمال ہیں جن کا ترک کرنا فقر و فاقہ کا سبب بنتا ہے جواب قرآن کی تلاوت کو ترک کر دینا نماز شف کو ترک کرنا زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک کرنا سوال وہ کون سے نیک عمال ہیں جن کو ادا کرنے سے گھر میں رسط میں وسط ہو جاتی ہے جواب ازان دینا اپنے برادر مومن کے لئے دعا کرنا خدا کا شکر ادا کرنا سوال جب ایک صحابی نے رسول سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو تو اسے کیا مشورہ دیا گیا جواب کہا حلال اجزاء کھاؤ تمہاری ہر دعا قبول ہونے لگے گی سوال مالیں حرام کھانے سے کتنے دن تک کیا عمال قبول نہیں کیے جاتے جواب چالیس روز کے سوال حرام کمائی سے پلنے والے گوشت کے لئے مناسب جگہ روایت روایت میں کسے قرار دیا ہے حرام سے پلنے والے گوشت کے لئے جہنم ہی مناسب ہے سوال سعود جہنم کی کس چیز کا نام ہے جواب جہنمی پہاڑ کا نام ہے سوال بتائیے یہ قول کس معصوم کا ہے کہ جو اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور رزق میں وسط چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے جواب امام حسین علیہ السلام سوال امام حسین علیہ السلام نے جہنمی کتوں کی خوراک کس گناہ کو قرار دیا ہے جواب غیبت کو سوال بتائیے یہ قول کس کا ہے کہ اس کو کیا ملے جس نے تجھے کھویا اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا جواب امام حسین علیہ السلام سوال امام حسین علیہ السلام نے بخیل ترین کنجوسی کنجوس ترین کے کسے قرار دیا ہے جواب جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے سوال جس میں جتنا زیادہ تکبر پائے جائے گا اس کی اقل گھٹی چلی جائے گی یہ قول کس معصوم کا ہے جواب امام محمد باقر علیہ السلام سوال رسول خدا کے بقول وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے والا تکبر سے دور رہتا ہے جواب سلام میں پہل کرنے والا سوال امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ عمل کرنے والا ہمیشہ فقیر و تنگ دستی رہے گا جواب دوسروں کی دولت کو للچائیوی نگاؤں سے دیکھنے والا سوال رسول خدا نے کس کی خوشی کو خدا کی خوشی اور کس کی ناراضگی کو خدا کی ناراضگی قرار دیا جواب والدین کی سوال وہ کون سی تین چیزیں جن کو کافر کے ساتھ بھی پورا کرنے کی تاقید کی گئی ہے جواب نمبر ایک اہد و پہما پورا کرنا نمبر دو امانت ادا کرنا نمبر تین ماں باپ کے ساتھ نیکی یعنی چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ان کے ساتھ بھی انہیں ادا کیا جائے نماز نماز سوال کیا آقا خامنائی کے فتوے میں بڑے شہروں میں ایک محلے سے دو دوسرے محلے جانے سے چند شرائط کے ساتھ نماز قصر ہو جاتی ہے جواب جی نہیں آقا خامنائی کے نزدیک بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں میں اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے اور ایک ہی شہر میں ایک ہی محلے سے دوسرے محلے میں جانے سے نماز قصر نہیں ہوتی سوال کیا امام خمینی کے نزدیک اگر نام محرم آواز سن رہا ہو تو نماز میں عورت کو آواز کو آہستہ رکھنا ضروری ہے جواب جی ہاں اعتیاد واجب کی بنا پر ضروری ہے سوال منزجز بالا مسئلے میں آقا خامنائی کا کیا نظری ہے جواب بہتر ہے کہ آہستہ پڑے سوال کیا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ بڑے بیٹے پر مروم باپ کے ساتھ ساتھ مرومہ ماں کی قضاءوں کی مرومہ ماں کی نمازوں کی قضاء ادا کرنا بھی ضروری ہے جواب آقا خوئی آقا خمینی اور آقا سستانی کے نزدیک ماں کی قضاء نمازیں بڑے بیٹے پر واجب نہیں البتہ آقا خامنائی کے نزدیک دونوں کی نمازیں واجب ہیں سوال کیا واجب نماز میں تمام مستحبات کو جان بوجھ کر چھوڑا جا سکتا ہے جواب جی ہاں لیکن پھر انسان تمام مستحبات کے سواب سے محروم ہو جائے گا سوال نماز کے اوقات کے لئے کلنڈر کا استعمال کرنا کیسا ہے جواب اگر ان پر اتمنان ہو تو جائز ہے سوال کیا آقا سستانی کے فترے میں نماز کے مستحبہ اسکار پڑھتے وقت محلنا جلنا صحیح ہے جواب احتیاط لازم کی بنا پر سکون ضروری ہے سوال تشعود میں علی انوالی اللہ کا پڑھنا کیسا ہے جواب احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے سوال کیا تیسری اور چوتھی رکعت میں تین سے زائد بار تذبیات عربہ پڑھی جا سکتی ہیں جواب جی ہاں سوال کیا شیعہ بیٹے پر اپنے مروم غیر شیعہ باپ کی قضا نمازیں پڑھنا واجب ہے جواب جی نہیں متفرک مسائل سوال وہ پیسے جو بچے کو پیدائش یا سالگرہ پر ملے ہیں کیا ماں انہیں استعمال کر سکتی ہے جواب جی نہیں سوائے اس کے کہ بچے کے باپ کی اجازت ہو یا اس میں بچے کی مسلحت ہو تو جائز ہے سوال کیا یہ بات صحیح ہے کہ کسی مقروح کو اگر سات بار انجام دے لیا جائے تو وہ حرام تک پہنچ جاتا ہے جواب جی نہیں اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ مقروحی رہتا ہے سوال آقای سستانی کے فتوے میں دوستوں کو امتحانات میں نقل کروانا کیسا عمل ہے جواب حرام ہے سوال آقای سستانی کے فتوے میں کافر کو سلام کرنے میں پہل کرنا کیسا ہے جواب مقروح ہے سوال کیا دوستوں کے خطوط کے جوابات دینا واجب ہے جواب واجب نہیں ہے سوال دوستوں کے ساتھ عذیت دینے والا مزاق کرنا کیسا ہے جواب حرام ہے سوال کیا مومنہ سید زادی کا نکاح غیر سید مومن سے جائز ہے جواب جائز ہے سوال عورتوں کا مختلف اداروں میں مردوں کے ساتھ ملازمت کرنا کیسا ہے جواب اگر کسی گناہ میں مفتلا نہ ہو اور اپنے وقار اور واجب پردے کا خیال لکھیں تو حرج نہیں سوال عورت کا بے پردہ ہو کر کسی ملازمت کے لیے گھر سے نکلنا کیسا ہے جواب حرام ہے سوال کسی اغبار میں لپٹی کھانے کی چیز کھانے کے بعد اس اغبار کو پھینک دینا کیسا عمل ہے جبکہ گمان ہو کہ شاید اس میں خدا کا نام لکھا ہوا جواب اگر علم نہ ہوتا جائز ہے سوال نام احرم سے اظہار محبت کرنا کیسا ہے جواب حرام ہے سوال جنات کے شر سے بچنے کے لیے کیا طریقے علماء نے سفارش کی ہیں جواب ہر وقت باوضو رہنا جسم و لباس کو پاک رکھنا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا آیت القرصی کی روزانہ تلاوت کرنا سوال امام خمینی کے فتوے میں پرائز بانڈ کا خریدنا کیسا عمل ہے جواب احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے سوال اگر پرائز بانڈ خرید لیے جائے اور اس پر انعام نکل آئے تو کیا پورا انعام خود رکھ سکتے ہیں جواب جی نہیں اس کا آدھا غریبوں کو دینا ہوگا سوال شب قدر میں ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں جواب امام زمانہ علیہ السلام پر سوال کیا یہ بات صحیح ہے کہ شب قدر میں ملائکہ مومنین کی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں انہیں سلام کرتے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور ان کو عبادت میں شریک کرتے ہیں اور اس کا سواب مومنین کو حدیعہ کرتے ہیں اور یہ ملائکہ صبح تک مومنین کے ساتھ رہتے ہیں جواب جی ہاں یہ درست ہے سوال شب قدر میں کون سے چار لوگوں کی مقورت نہیں ہوتی جواب شراب پینے والے کی ماں باپ کو عذیت دینے والے کی قطع رحمی کرنے والے کی اور جادو گر کی سوال شیعوں کے عمال رسول خدا کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ کس دن پیش کی جاتے ہیں جواب جمعہ کے دن سوال شیعوں کے عمال امام زمانہ دیگر آئیمہ اور رسول خدا کی خدمت میں کن دنوں میں پیش کی جاتے ہیں جواب ہر پیر اور جمرات کے دن سوال یہ قول کس امام امام معصوم کا ہے میرا سلام شیعوں کو پہنچا دینا ہم آئیمہ ہدا تمہارے جنازوں پر ضرور آتے ہیں جواب امام مصیح قاظم علیہ السلام سوال یہ جملہ کس امام معصوم کا ہے ہم تمہارے عمال سے مکمل طور پر آگاہ ہیں اور کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے جواب امام زمانہ علیہ السلام سوال کس عظیم شخصیت کو کتب کہا جاتا ہے جواب امام زمانہ علیہ السلام کو سوال امام زمانہ علیہ السلام کو کتب کیوں کہا جاتا ہے جواب کیونکہ یہ پوری کائنات انہی کے وسیلے سے اور انہی کی وجہ سے قائم ہے سوال امام زمانہ کی غیبت میں زمین کا نظم کن بنیادوں پر قائم ہے جواب زمین ایک قطب چار اعتاد چالیس عبدال ستر نجبہ تین سو ساٹھ سالحین سوال جنت میں طوبہ کا درخت کس کے گھر میں ہوگا جواب طوبہ کا درخت امیر المومنین مولا علیہ السلام کے گھر میں ہوگا اور اس کی شاخیں ہر مومن کے گھر پر چھائی ہوئی ہوں گے سوال بتائیت تشہود کے لفظی معنی کیا ہیں جواب شہادت کی جگہ سوال ابو سلط کس امام معصوم کے صحابی تھے جواب امام علی رضا علیہ السلام کے سوال مشہور مسجد مسجد گوھر شاہد کس امام معصوم کے روزے کے آہتے میں واقع ہے جواب حضرت امام علی رضا علیہ السلام سوال کیا ازان کو نماز کا وقت آنے سے پہلے کہا جا سکتا ہے جواب اگر واجب نماز کی ازان کے طور پر کہا جائے تو درست نہیں وقت آنے کے بعد ہی ازان دی جائے سوال کیا ازان و اقامت تاقیدی مستحب ہے جواب جی ہاں سوال کیا نکاح پڑھانے کے لئے اجرت کے طور پر پیسے لیے جا سکتے جواب جی ہاں سوال ہید غدیر کے دن اقد اخوت پڑھنے سے کیا احکام جاری ہوتے ہیں جواب اسے سگے بھائیوں والا رشتہ پیدا نہیں ہوتا سوال اگر کوئی نیند کے عالم میں کسی دوسرے مومن کا کوئی نقصان کر دے تو کیا اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے جواب جی ہاں یا پھر اس سے معاف کروا ہے سوال اگر کسی نے امانتاً کوئی چیز ہمارے پاس رکھائی تو کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں جواب جی نہیں البتہ اگر مالک اجازت دے دے تو جائز ہے سوال کیا کوئی مرد ایتر یا پرفیوم لگا کر ایسی جگہ جا سکتا ہے جہاں عورتیں بھی ہوں جواب جی ہاں سوال کیا شوہر کے بڑے بھائی جیڑ سے بھی پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری ہے جواب جی ہاں سوال بغیر کسی شرط یا پیسے کے دوستوں کے ساتھ دل بیلانے کے لیے تاش کھیلنا کیسا ہے جواب حرام ہے سوال بلیڈ کا کھیلنا کیسا ہے جواب اگر شرط لگا کرنا کھیل جائے تو جائز ہے سوال ہندووں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا کیسا ہے جواب جائز ہے سوال کیا شوہر بیوی کو ہجاب کے لیے مجبور کر سکتا ہے جواب زبردستی تو نہیں کر سکتا البتہ بغیر ہجاب اس کے گھر سے باہر جانے پر شرن پابندی لگا سکتا ہے سوال کیا اپنی گاڑی اپنی یا گاڑی کی انشورس کروانا شرن صحیح ہے جواب صحیح ہے اور یہ سودی معاملہ نہیں ہے لہٰذا جائز ہے اسلامی کتابیں سوال بتائیے حق ال یقین کے نام سے سب سے مشہور کتاب کس عالم دین کی لکھی ہوئی ہے جواب علامہ مجلسی سوال منتحل عامال کے مولف کا نام بتائیے جواب شیخ عباس قمی سوال شیخ صدوک کی اس کتاب کا کیا نام ہے جس میں انہوں نے مختلف احکام کی وجوہات بیان کی ہیں جواب علال شرائے سوال عمالی کن کتابوں کو کہا جاتا ہے جواب جنہیں عملہ کر کے لکھوایا گیا ہے سوال کن علماء کی عمالی سب سے زیادہ مشہور ہے جواب شیخ صدوک اور شیخ مفید کی سابقہ انبیاء کرام سوال حضرت ابراہیم کا دور رسول اللہ کے دور سے کتنے سال پہلے کہے جواب تقریباً دو ہزار سال پہلے سوال قوم آتھ کے پاس خدا کی طرف سے کون سے پیغمبر بھیجے گئے جواب حضرت دوہود سوال خدا کے پیغمبر حضرت القفیل کا روزہ کہاں ہیں جواب کوفے سے بغزاد جاتے ہوئے پندرہ کلومیٹر کے پاسلے پر ان کی قبر ہے سوال عراق کے شہر موسل میں کن انبیاء کرام کی قبریں ہیں جواب حضرت یوسف حضرت شیرس حضرت دانیال سوال حضرت لوت کا حضرت ابراہیم سے کیا رشتہ تھا جواب وہ حضرت ابراہیم کے بتیجے تھے حج سوال کیا بغیر کسی وجہ کے بھی احرام کے کپڑے تبدیل کیے جا سکتے ہیں جواب جی ہیں سوال حاجی کا استقبال کرنا اور اس سے مسافہ کرنا کس چیز کے برابر روایات میں قرار دیا گیا ہے جواب جیسے اس نے حجرِ اسوت کو مس کیا ہے سوال کیا ماں باپ یا بیوی کو حج کرانا صحیح بھی استطاعت مرد پر واجب ہے جواب جی نہیں سوال اگر خود پر حج واجب ہو مگر اپنے پیسے سے والدین کو حج کروا دیا جائے تو کیا یہ صحیح ہے جواب صحیح نہیں ہے البتہ ماں باپ کا حج ادا ہو جائے گا سوال کیا غیر شادی شدہ لڑکی پر بھی حج واجب ہوتا ہے جواب جی ہیں اگر استطاعت اور دیگر شرائط موجود ہو سوال جس شخص پر حج واجب ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو ورسہ کی کیا ذمہ داری ہے جواب پہلے مرنے والے کے مال سے اس کا حج کروایا جائے گا اس کے بعد میراس تقسیم ہوگی سوال اگر محروم پر حج واجب ہو تو کیا ایندہ سالوں میں کبھی بھی اس کے مال سے حج کروایا جا سکتا ہے جواب حطل امکان مرنے کے بعد مرنے کے بعد پہلے ہی سال اس کا حج کروانا ہوگا سوال حج میں قربانی کا جانور زبا کرنے کا کیا فائدہ امام زینال عبدین علیہ السلام نے بیان کیا ہے جواب جب حاجی قربانی کا جانور زبا کرتا ہے تو وہ جانور جہانم کی آگ کے لیے اس کا فدیہ بن جاتا ہے سوال امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام حج میں سر منوانے کے بعد اپنے بالوں کے بارے میں کیا حکم لگاتے تھے جواب انہیں منہ ہی میں دفن کرنے کا حکم دیتے تھے سوال خدا نے خان کعبہ کے گرد رحمت کے ایک سو بیس حصے رکھیں اس میں اس کی تقسیم کس طرح ہے جواب ساٹھ حصے تواف کرنے والوں کے لیے چالیس حصے نماز پڑھنے والوں کے لیے بیس حصے کعبہ کو دیکھنے والوں کے لیے علماء کی ہم نشینی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال بتائیے مندرجہ زیل عظیم سواب کس عمل کی مندرجہ زیل عظیم سواب کس عمل کی امجان دعی کے بعد ملتے ہیں نمبر ایک خدا اس سے ہر غم سے نجات دے دے گا نمبر دو اس کے بدن بر جانوں کی آگ حرام قرار دی جائے گی نمبر تین امام صادق علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کر داخل جنت کریں گے نمبر چار امام موسیق عظیم علیہ السلام کے بقول خدا اسے ستر حجوں کے برابر سواب دے گا بلکہ سات سو ست حجوں کے برابر بلکہ سات لاکھ حجوں کے برابر سواب دے گا جواب مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت خاندان اہل بیت سوال امام رضا کو کتنی عمر میں شہید کر دیا گیا جواب پچپن سال کی عمر میں سوال وہ کون سے شاعر تھے جنہوں نے امام رضا کے لیے دینار عطا کیے جواب دبل خزائی سوال دبل کے اس قصیدے میں کتنے اشار تھے جواب ایک سو بیس اشار سوال وہ کون سے امام معصوم تھے جن کی تاریخی نماز عید کی ادائیگی کے لیے جانا حکومت کے لیے سخت خطرہ بن گئے تھا اور ظالم حکومت نے اس وجہ سے انہیں روک دیا تھا جواب حضرت امام علی رضا علیہ السلام سوال وہ کونسا مشہور عیسائی علیم تھا جو امام علی رضا علیہ السلام سے مناظرے کے بعد شکست کھا کر مسلمان ہو گیا تھا جواب جاسلیق سوال وہ کونسا مشہور یہودی علیم تھا جو امام علی رضا علیہ السلام سے مناظرے میں بدترین شکست کھا کر بھی اسلام قبول نہیں کیا جواب رائس الجالود سوال وہ کونسی جگہ تھی جہاں بیس ہزار علماء قلم و قاغذ لے کر امام علی رضا علیہ السلام سے حدیث سننے کے لئے جمع ہوئے تھے جواب نیشہ پور سوال نیشہ پور میں جو حدیث بیان کی وہ حدیث کس نام سے مشہور ہے جواب سلسلت الزہب سوال اس حدیث سلسلت الزہب کے کیا الفاظ ہیں جواب قلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا سوال امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ گرامی کے کون سے تین نام سب سے زیادہ مشہور ہیں جواب نجمہ سمانہ اور تکتیم قرآن سوال بتائیے وہ کون سے امام جو خود فرماتے ہیں کہ میں تین دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں جواب امام علی رضا علیہ السلام سوال وہ کون سی مشہور تفسیر قرآن جس کے لئے علامہ تبریسی نے قبر میں نظر کی تھی کہ اگر اس قبر سے زندہ نکل آؤں تو ایک تفسیر لکھوں گا واضح ہے کہ علامہ تبریسی قومے میں چلے گئے تھے اور لوگ انہیں مردہ سمجھ کر دفن کر گئے تھے جواب تفسیر المجموع بیان سوال ابلیس کا حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کا قصہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے جواب نو بار سوال اصحاب حجر پتھر والے لوگ کس قوم کو کہا جاتے ہیں جواب قوم سمود سوال قرآن کی کس پارے میں بسم اللہ بطور آیت کے درمیان میں آئی ہے جواب انیسویں پارے میں سوال زینت القرآن کی سورے کو کہا جاتا ہے جواب سورہ رحمان کو سوال اصحاب قہف کا قصہ قرآن کی کس سورے میں جواب سورہ قہف میں سوال قرآن میں حروف مقتعات کی تعداد کتنی ہے جواب چودہ سوال قرآن میں کس مسجد کے متعلق آئے ہے کہ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے جواب مسجد قبا سوال قرآن کے کس سورے کا نام سب سے زیادہ طویل ہے جواب سورہ بنی اسرائیل سوال ارشل قرآن کی سورے کو کہا جاتا ہے جواب سورہ رحمان کو اجتحاد و تقلید سوال اگر اپنے مرجع کے مسائل مشکل لگے تو کیا تقلید تبدیل کی جا سکتی ہے جواب جی نہیں سوال کیا کسی اہم مسئلے پر اپنے مشتہد کو چھوڑ کر فقط اس مسئلے میں کسی اور مشتہد کی بات مانی جا سکتی ہے جبکہ ان کا فتوہ ہمارے مشتہد کی خلاف ہو جواب جائز نہیں ہے کہ ایسا کریں سوال اگر ہمارے مشتہد کا توفے پر خمس دینے اگر ہمارے مشتہد کا توفے پر خمس واجب ہونے کا فتوہ ہو اور دوسرا بڑا مشتہد قائل نہ ہو تو کیا اس مسئلے میں خمس بچانے کے لئے دوسرے مشتہد کی بات مانی جا سکتی ہے جواب جی نہیں سوال اگر تقلید کے بعد یقین ہو جائے کہ میری تحقیق غلطی اور اہل خبرہ کی نزدیک دوسرا مشتہد آلہ میں تو کیا زمداری ہے جواب اس صورت میں صحیح تحقیق کے بعد تقلید تبدیل کی جا سکتی ہے سوال اید الفطر منانے کے لئے اپنے مشتہد کا فتوہ دیکھیں یا اس شہر یا ملک کے دیگر لوگوں کے ساتھ ہی اید منا لیں جواب اید کے لئے بھی اپنے مشتہد کے فتوے کے مطابقی عمل کرنا ضروری ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی یا اکثریت کو دیکھ کر عمل کرنا صحیح نہیں ہے نجاسات و متحرات سوال باز ہومیپیتک اور آریودک دواؤں میں الکہول کی نیایت معمولی مقدار ہوتی ہے تو کیا ان دواؤں کو استعمال کیا جا سکتا ہے جواب جی ہیں سوال اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر عیسائی ہو جائے تو کیا اسے پاک سمجھا جائے گا جواب آقای سستانی کے فتوے میں پاک شمار ہوگا جسمانی طور پر سوال اگر کوئی ایسا مرتد ہو جائے کا انکار کر دے تو کیا وہ نجیس ہوگا جواب جی ہیں سوال زنجیر کے ماتن میں جو خون نکلتا ہے اور کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو کیا اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے جواب اگر انگوٹے کے پور سے زیادہ ہو تو اسے پاک کرنا ضروری ہوگا سوال کیا عورتیں ایتر لگا کر نماز پڑھ سکتی ہیں جواب جی ہیں وضو ہو غسل ہو تیمم سوال اگر وضو کے دوران آدناتوں سے خون نکل رہا ہو مگر موہ کے اندر ہو تو کیا اگر وضو جاری رکھیں جواب وضو صحیح ہے صرف موہ کو پاک کرنا ہوگا سوال وضو مکمل کرنے کے بعد کیا آزائے وضو پر گیلہ ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے جواب جی ہیں سوال اگر پاؤں کو صاف کرنے کے لیے وضو سے پہلے دھولی جائے اور پھر وضو کیا جائے تو کیا صحیح ہے جبکہ پاؤں پر ہلکی سی نمی ہو جواب صحیح ہے بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ مسہ کا پانی پاؤں کی نمی پر غالب آ جائے سوال کیا یہ بات صحیح ہے کہ عورت کا نامحرموں کے سامنے وضو کرنا غلط ہے جواب جی ہیں نامحرموں سے ہر حال میں اپنے سر کے بالوں ہاتھوں اور پاؤں کو چھپانا واجب ہے سوال اگر وضو کی نیت کرنا بھول جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا جواب جی نہیں وضو کی نیت کا زبان سے ادا کرنا یہ دل میں دورانا واجب نہیں ہے بس یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ایک وضو کر رہے ہیں اعتقاف سوال رمضان وہ کونسی اہم عبادت ہے جو مسجد ہی میں ہو سکتی ہے جواب اعتقاف سوال اعتقاف کم از کم کتنے دن کا ہوتا ہے جواب کم از کم تین دن سوال کیا رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی اعتقاف کیا جا سکتا ہے جواب سوائے ان دنوں کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے ہر دن اعتقاف ہو سکتا ہے کیونکہ اعتقاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا سوال سب سے افضل ترین ایام اعتقاف کے لئے کون سے ہیں جواب رمضان المبارک کے آخری دس دن سوال کیا یہ ضروری کہ روزہ اعتقاف ہی کی نیت سے رکھا جائے جواب جی نہیں خواہ واجب روزہ ہو یا مستحب کے کسی نیت سے بھی روزہ رکھا ہو اس میں اعتقاف ہو جائے گا سوال اگر کوئی اپنے والدین کی طرف سے روزے رکھ رہا ہو کیا وہ اعتقاف کر سکتا ہے جواب جی ہاں سوال کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دو دن اعتقاف ایک مسجد میں اور آخری دن ایک دن اور آخری ایک دن کسی دوسری مسجد میں کر لیا جائے جواب جی نہیں سوال اگر وضوح کرنا مسجد میں ممکن ہو تو کیا مسجد سے باہر جا کر وضوح خانے میں جا کر وضوح کیا جا سکتا ہے جواب جی نہیں سوال کیا اعتقاف کو جانبوچ کر توڑا جا سکتا ہے جواب اگر دوسرا دن مکمل نہ ہو تو توڑا جا سکتا ہے اور توڑنے کی صورت میں واجب ہے کہ دوبارہ اعتقاب کیا جائے البتہ اگر دو دن پورے نہ ہوئے ہوں تو اعتقاب توڑا جا سکتا ہے سوال حالت اعتقاب میں خرید و فروت کرنا کیسا ہے جواب حرام ہے اور اسے اعتقاب باطل ہو جاتا ہے خمس و زکاة سوال مالک مکان قرائدار سے جو رقم ایڈوانس کے طور پر لیتا ہے کیا اس رقم پر مالک مکان کو خمس نکالنا ہوگا جواب جی نہیں سوال وہ شخص جو خمس دیتا ہی نہ ہو کیا اسے بزنس پارٹنر بنایا جا سکتا ہے جواب جی ہاں سوال بزنس میں جو سرمایہ لگایا جاتا ہے اور اس کا منافع آتا ہو کس کا خمس دیا جائے جواب خمس اصل رقم پر بھی ہے اور اس کے فائدے پر بھی سوال غیر مسلم ممالک میں رہنے والے خمس کہاں دے جواب مشتہد یہ اس کے باختہار نمائندے تک پہنچائے چاہے وہ دوسرے شہر یا ملک ہی میں کیوں نہ ہو سوال اگر کوئی سنار ہو اور سونے کے سکے اس کے پاس ہو تو کیا ان پر زکاة ہوگی جواب زکاة تو واجب نہیں ہوگی البتہ خمس دینا ہوگا سوال کیا گھر میں موجود صوفے کرسیاں پردے جو ضرورت ہیں مہیہ کیے جاتے ہیں ان کا خمس دینا ہوگا جواب جی نہیں سوال وہ گھرے لو سمان جو قسطوں پر خریدا ہو تو کیا اس کا خمس دینا آقای سستانی کے فتوے میں ضروری ہے جواب جتنی قسطیں ادا کر چکا ہو اور وہ چیز استعمال نہ ہوئی ہو تو تاریخ آنے پر خمس دینا ہوگا سوال اگر لڑکی کی شادی پر حیثیت سے بہت بڑھ کر جہز دیا تو اس کا خمس دینا ہوگا جواب اسراف میں خرچ کیے گا ہر مال کا خمس دینا خمس ادا کرنا ضروری ہے سوال غریب باپ جو سمان بیٹی کے جہز کے لیے جمع کرتے ہیں کیا اس پر خمس ہے جواب جی نہیں البتہ کچھ شرائط کے ساتھ تاریخ سوال کم از کم تین ایسے بڑے علماء کا نام بتائیے جن کی قبر امام رضا علیہ السلام کے روزے کے آتے میں جواب شیخ بہائی شیخ حرر عاملی شیخ تبریسی سوال خان کعبہ تم حضرت ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا بتائیے مزید اقصہ کی تعمیر کس نبی نے کی تھی جواب حضرت سلمان علیہ السلام نے سوال بتائیے حضرت موسیٰ کو ان کی دعا کے نتیجے میں خدا نے کونسا مددگار انائت کیا جواب حضرت حارون سوال بتائیے افریقہ میں بلال مسلم مشن کے نام سے مذہب حقہ کی تبلیغ کس شیعہ عالم دین نے کی جواب علامہ سید سید اختر رزوی صاحب سوال بتائیے حضرت تعلوت کا حضرت دعوت سے کیا رشتہ تھا جواب حضرت دعوت حضرت تعلوت کے دامات تھے سوال غزوہ احد میں کس معلون کے پتھر لگنے سے پیغمبر اسلام کے دانت شہید ہو گئے تھے جواب اقبہ بن ابی وقاس معلومات عامہ سوال خواجہ مراد کی اس امام معصوم کے صحابی تھے جواب امام علی رضا علیہ السلام سوال بہرین کے دارالحکومت کا کیا نام ہے جواب منامہ سوال ترکی کے کس شہر کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے جواب استمبول سوال انڈونیشیا کے سکھے کا کیا نام ہے جواب روپیہ سوال زمزم کے کوئے کا دوسرا مشہور نام کیا ہے جواب بہر اسماعیل سوال بتائیے یہ جملہ کس مشہور شخصیت کا اگر چڑیاں متحد ہو جائیں تو شہر کی کھال کھینچ سکتی ہیں جواب شیخ سعادی سوال رسول خدا نے آخری حج کے لیے احرام کس مقام سے باندھتا جواب ذو الحلیفہ سے عقائد سوال وہ کونسی تاریخی جگہ تھی جہاں سے پیغمبر اسلام کے بعد کے اجتماعات مسلمانوں کے عقیدوں کو بگاڑ گئے ہیں جواب ثقیفہ بنی سعادہ سوال مسلمانوں کا وہ کونسا فرقہ ہے جو شفاعت کے صحیح عقیدے کا انکار کرتا ہے جواب وہابی فرقہ سوال وہ خطبہ جو مولا علی علیہ السلام سے منصوب کیا جاتا ہے جبکہ اس میں غلط عقائد بیان کی گئے ہیں اس خطبے کا کیا نام ہے جواب خطب البیان سوال وہ روایات جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی زمین پر مخلوقات تھیں کیا یہ روایات صحیح ہیں جواب یہ روایات ضعیف ہیں سوال کیا اپنے مستحب عمال کا ثواب زندہ لوگوں کو بھی دھدیہ کیا جا سکتا ہے جواب جی ہاں اصحاب اہل بیت سوال حضرت مقداد نے کتنے برس کی عمر میں وفات پائی جواب نوے سال سوال مالک اشتر کو مولا علی نے اپنی خلافت کے دور میں کس جگہ کا گورنر مقرر کیا تھا جواب مصر کا سوال مالک اشتر کو کس طرح شہید کیا گیا جواب شہد میں زہر ملا کر سوال مالک اشتر کے شہادت کے وقت آخری الفاظ کیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا للہ و انہا الہ راجعون سوال حضرت مقداد کی اولاد میں سے ایک بیٹا بڑا بدنصیب تھا بتائیے کون جواب حضرت مقداد کا ایک بیٹا گمرا ہو گیا تھا اور جنگ جمل میں حضرت علی کے خلاف لڑتے میں مارا گیا سوال حضرت مقداد کا پورا نام کیا تھا جواب مقداد ابن الاسود الکندی سوال حضرت مقداد کی قبر کہاں ہیں جواب دمشق میں زینبیہ سے پانچ ملکے فاصلے پر اردو عربی الفاظ سوال مندرجہ زیل الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں نمبر ایک گوشت لہم نمبر دو دودھ حلیب نمبر تین کھجور تمر نمبر چار انار رومان نمبر پانچ بازار سوق نمبر چھے پاسپورٹ جواز سوال بتائیے مندرجہ زیل علامات کس اخلاقی مرز کی ہیں نمبر ایک مال و دولت کا معنی کی حرص میں شدت سے مبتلا ہونا نمبر دو مال کی کسرت کے باوجود اسے راہ خدا میں خرچ نہ کرنا نمبر تین دین سے بے پروہ عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا نمبر چار آخرت اور قیامت کی باتوں سے گھبرات اور اکتہال محسوس کرنا نمبر پانچ کسرت سے ہسنا نمبر چھے زیادہ ترد دنیا کی چیزوں سے محرومی کے غم میں مبتلا رہنا نمبر سات گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا اخلاقی بیماری حب دنیا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو علم پر عاشق ہو عالم بنو یا طالب علم اور کوئی تیسرا نہ بننا ہلاک ہو جاؤ گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرو کسی نے عرص کیا اے خدا کے رسول یہ مردہ لوگ کون ہے تو فرمایا وہ مالدار جس کی دولت نے اسے سرکش اور نافرمان بنا دیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات اتر کے یہ آواز دیتا ہے نمبر ایک اے بیس اے بیس سال والو جدو جہد کرو جدو جہد کرو جدو جہد کرو اے تیس سال والو زندگانی زندگانی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے اے چالیس سال والو تم نے اپنے پروردگار کی ملاقات کیلئے کیا تیاری کی اے پچاس سال والو تمہارے پاس دھرانے والا آ چکا ہے اے ساٹھ سال والو یہ ایسی کھیتی ہے جس کے کارٹنے کا وقت آ گیا ہے اے ستر سال والو تمہیں پکارا گیا ہے بس تم لبیک ہو اے اسیس سال والو تمہارے پاس قیامت آ گئی اور تم غالق اور تم غافل پڑے ہو موسیقی موسیقی